ایک اور پوائنٹ بھی بہت اہم ہے وہ ہے ہماری نیت عمل کا برا ہونا اس کا اپنا نقصان ہے لیکن نیت کا برا ہونا اس کے بھی بہت بڑے نقصان ہیں آج سے پچیس تیس سال پہلے سلیبس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو اخلاق کو بنانے کے لئے ہوتی تھیں آج تو سلیبس میں بقاعدہ اخلاق کردار اور ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں اوفیشل ہی شامل کر دی گئی ہیں آپ لوگوں نے اپنے بچپن میں پڑھیں ہوں گے واقعات کہ جی وہ ایک بچہ جا رہا تھا اس نے سچ بولا وہ بعد میں جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ بنے اس قسم کی ساری چیزیں نکال دی گئی ہیں تو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں ایک اور واقعہ بھی کتابوں میں تھا اس واقعے سے پھر ہم اپنا مفہوم نکالیں گے جو بات کرنا چاہتے ہیں نوشیر وہاں عادل ایک بادشاہ تھا کئی شکار وغیرہ پہ نکلا راستے میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا پھر یہ اکیلہ کہیں چلتے چلاتے کسی باغ میں پہنچا وہاں پیاسا بھی تھا تھکوا بھی تھا مسافر تھا باغ والے سے جب ملقات ہوئی نا تو اس نے پانی مانگا پینے کو باغ کا جو مالی تھا وہ اندر گیا اس نے ایک انار توڑا اور جو اس کو دبایا ہے جو بھی طریقہ تھا رس نکالا ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا اور جا کے پیش کر دیا بادشاہ نے وہ جناب گلاس لیا اس کو پیا پیاس بھی تھی اور وہ لذیذ بھی تھا مزہ بڑا آیا اس نے کہا بھئی ایک اور گلاس لے کرو وہ مالی بیچارہ گیا اندر اور دوبارہ گلاس لینے لگا اب پیچھے اس کے دل میں آ رہا ہے کہ اتنا اچھا باغ ہے اتنا اچھا اس کا پھل ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس پہ کوئی ٹیکس ہونا چاہیے یا ہو نہیں ہمارا حکومت کا چاہیے ہمارے ہونا چاہیے اس قسم کی اندر سوچے چل رہی ہیں اب وہ گیا اور پہلے جلدی آیا تھا اب دیر سے آیا جب آ گیا اب بادشاہ نے پیا اس کو مزہ نہیں آیا کہا یہ کیا ہے وہیں سے نہیں لے کر آئے کہہ جی میں اسی درخ سے لے کر آیا ہوں کہ یہ پہلے تو میٹھا تھا اور اب یہ میٹھا نہیں اب یہ کڑو آئے کہا میں خود پریشان ہوں پہلے ایک سے گلاس بھر گیا تھا اب تین مہنے بھریں تین سے ایک گلاس بھر آئے اور ذائقہ بھی وہ نہیں رہا کہ یہ کیا ماجرہ وہ بھی کوئی صاحب بصیرت ہوگا کہنے لگا لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت میں کوئی فرق آ گیا جب نیتوں میں فرق آ جائے تو پھل میں فرق آ جاتا ہے اب ذرا اس بات کو سمجھیں حکومت کی نیت میں فرق ہو حکومتی لوگوں کی نیت میں فرق ہو تو پھل میں فرق آ گیا ایک گھر میں رہتے ہوئے میہ بیوی ہیں کسی ایک کی زندگی میں کسی ایک کے اندر نیت کا فرق آ گیا اور وہ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ مخلص نہ رہا پھر فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا دو بھائی ہیں دو رشتہ دار ہیں دو پارٹنر ہیں کہیں نیت کا فرق آ گیا آپس میں کام میں شریک ہیں کاروبار میں شریک ہیں کسی ایک کے نیت میں فرق آ گیا تو آگے پھل میں فرق آ جائے گا کوئی ادارہ ہے کاروباری ادارہ ہے کوئی دینی ادارہ ہے کوئی تعلیمی ادارہ ہے کام کرنے والے لوگ ہیں اگر نیتوں میں فرق آ جائے اور نیتیں بدنیت ہو جائیں تو پھر اس کے برے اثرات آکے رہتے ہیں اور آج اگر ہم دیکھیں ہم میں سے ہر ایک ہی اللہ ما شاء اللہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے نیت کی خرابی میں مقتلح ہو جاتا ہے بدگمانی میں مقتلح ہو جاتا ہے ان چیزوں کے پھر برے اثرات آتے ہیں تو عامال بھی ہمیں ٹھیک کرنے ہوں گے اور نیتوں کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا پھر زندگی میں برکتیں آئیں گے یہ پاک صاحب 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 میرے بیٹے نے یا میرے فلانے جنہاں حرام کیا ہوا ہے بھئی کسی نے نہیں کیا اب ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی سر جھکانے کی ضرورت ہے وہ کیسے جھکائیں وہ کیا کریں اس کے لیے تین چیزیں آگے آئیں گی لیکن ایک کام ہی ضرور کریں رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے اللہ کو اپنے غم سنائیں ہم دنیا والوں کو اپنے غم سناتے ہیں کیا فائدہ جتنے ہم سناتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہمیں سنا دے گا پھر اس کے اختیار میں کچھ نہیں یہی غم یہی پریشانی ہے جو ہم دوسرے انسان کو سنا رہے ہیں رات کو دو نفل پڑھ کے اللہ کو سنائیں پھر دیکھیں کیسے حلالہ دیتے ہیں اور بقاعدہ یہ میرے تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے ایک دو نے کئی لوگ کتنے لوگوں کو یہ بات بتائی جو بقاعدہ ڈپریشن کی گولیاں لے رہے تھے جو پریشان حال تھے کہا بھئی رات کو آدھا گھنٹہ اللہ کو دے دو فجر کی اعزان سے پہلے آج کل چار لہور میں چار پنتالیس اور آج چار چوالیس ٹائم تھا غالبن چار چوالیس ہر شہر کا اپنا ٹائم اور مختلف فجر کی اعزان سے پہلے تیس پینٹس منٹ اللہ رب العزت کو دے دیں اور لکھ کے رکھ لیں پریشانیاں کم ہوں گی حالات ٹھیک ہوں گے غم ٹھیک غم ختم ہوں گے کئی ڈپریشن کے مریضوں نے ڈپریشن کی دبائیاں ختم کر دیں کھانی ختم کر دیں کر کے دیکھ لیں رات کو دو نفل چار نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنے حالات رکھیں مخلوق سے کہنا چھوڑ دیں جو غم ہے پریشانی ہے جو ہم نے لوگوں کو کہنا ہے وہ اللہ کو کہہ دیں اور رات کے اس وقت میں کہیں پھر دیکھیں چند ہفتے چند مہینے کرنا پڑے گا پابندی سے رکھ کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کے اندر سکون عطا فرماتے ہیں دنیا کے حالات اور غم یہ ختم نہیں ہوتے لیکن قلبی سکون یہ پکی بات ہے یہ مل کے رہے گا